جب یہ تصور ہو کے یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا دوسرا سرہ میرے رب کے دستے قدرت میں تو پھر کیا نور اترتا ہے وہ کیفیت انسان کے اوپر جو تاری ہو جاتی ہے تو پھر تیقن کی بجلیاں برستی ہیں اتنا اجالہ ہوتا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے پھر قرآن کے حرفوں سے لفظوں سے نکتوں سے اور آراب سے نور پھوٹتا ہے اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائے تو مند میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے چے جائے کہ قرآن کھول کے پڑا جائے سمجھا جائے مفہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں مند میں اجالے ہوتے ہیں یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صدرہ رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا ہے کیا روشنیاں مند میں اترتی اور کیا اجالے مند میں پھوٹتے ہیں تو فرمایا اللہ اکبر یہ حکمت والا ذکر ہے اس سے زیائیں بھی پھوٹتی ہیں روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں اس کتاب کی حرف حرف نور بانٹتا ہے لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے وہو السراط المستقیم اور یہ بلکل سیدھی راہ ہے سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے قرآن کی راہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گم راہ نہیں ہوتے ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی پھر اشارت فرمایا واللذی لا تزیغ بہ الاحواء اللہ اکبر یہ ایسی کتاب ہے جو خاشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی یہ کتنی بڑی بات میرے حضور نے فرمایا انسان اپنی خاشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اور وہ یہ کہ ہر دور کی اسلوب بدلتے ہیں اب خط تو نہیں آتا اب میسج آتا ہے دور بدل گیا ہے اب انٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل فائر کرنا ہے مختلف ادوار کے اسلوب بدل گئے ہیں تو جس طرح چیزیں بدلی ہیں خط کی جگہ میسے جا گیا اور جو ہے تیرو تفنگ کی جگہ یہ میزائل سسٹم آ گیا اسی طرح اب بٹ لوہے کے پتھر کے اور لکڑی کے یہ پیتل کانسی کے بٹ نہیں رہے اب خاشات کے بٹ رہے اب انعوں کے بٹ بن گئے ہیں آرزویں کے بٹ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خاشات کو اپنا معبود بنا لیا اب یہ امت لکڑی کانسی اور مٹی کے بٹ تو نہیں پوجھے گی یہ خاشات کے بٹ ہیں انعا کے بٹ ہیں جو امت کو پارا پارا کر دیں گے جو امت کو تقسیم کر دیں گے میں بڑا ہوں ہم چمہ دیگرے نیست یہ بٹ ہیں یہ پرستش ہے لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت ہے تمہیں اس بٹ کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا قرآن سب سے بہتر تذکیہ کا اسلوب اور انداز ہے اللہ اکبر اس لیے فرمایا کہ جب تذکیہ ہوتا رہے گا تو پھر نفس میں آوارگی نہیں آئے گی اس لیے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ جو تلاوت ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر نرزم پیدا کرتی ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ کچھ برس کے اندر جمعت المبارک کے خطبے کے دوران ہی انشاءاللہ قرآن مجید ترطیب سے ہم شروع کر کے کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ونناس تک اس کی ضروری ضروری توضیحات اور تفسیرات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں اور یہ قرآن مجید کی کلاس کی شکل اجتماع جمعہ اختیار کر گیا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فیملیز بھی ساتھ آتی ہیں اور اوپر خواتین بھی اس طرح موجود ہوتی ہیں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو مکمل فیملیز آئیں گی بچے بھی آئیں گے بیٹے بیٹیاں بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے تو ان کو ہم المصطفیٰ قرآن فیملی کا نام دیں گے انشاءاللہ آپ جیسٹیشن بھی کروالیں اس کی اور الگ بھی ان کے لیے جو ہے وہ سیشن رکھیں گے قرآن مجید کے حوالے سے جتنے سالوں میں بھی تکمیل ہوتی ہے اپنی حاضری کو یقین ہی رکھیں اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکتیں زندگی میں اتریں گی اور نور پیدا ہوگا